اسلام علیکم فرینز ویلکم بیکٹو می چینل لیونگ ایٹ ایوری دی آج سنڈے ہے تو میں نے سوچا آج کچھ خاص کیا جائے اور یہ ہے ہمارے کچھ بہائنڈ دا کیمرہ سینز انفرچنٹلی آج سردی کے ساتھ ساتھ ہوا بہت دیز چل رہے ہے تو میری آواز صحیح سے ریکارڈ نہیں ہو سکی میں آپ سب کو یہ بتا رہی ہوں کہ آج میں نے صبح بریکفرس نہیں کیا کیونکہ مجھے ٹیم ہارٹنز کا بریکفرس کرنا تھا لیکن گھر کے کام نمٹاتے نمٹاتے دوپہر کے تین بچ گئے اور ہم لوگ فائنلی ٹیم ہارٹنز جا رہے ہیں مور تو تھا کہ آج واک کر کے جائیں گے لیکن ویزر نے اس کی اجازت نہیں دی اور آخر کار گاڑی میں ہی بیٹھ کے جانا پڑا اور جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پہلے بلوگ میں بتایا تھا کہ ہمارے گھر کا ایک رول ہے جو زینہ نہیں بنایا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کا سناک لیں گے اس کے بعد اپنی شاپنگ کریں گے اور اسی لیے ہم سب سے پہلے زینہ کی رد شاپ یعنی شاپرز ڈرگ مارٹ جا رہے ہیں اور آئی ہاپنے ہاں جو آئیڈیا کہ سناک شاپنگ میں کتنی دیر لگ جائے گی کبھی کبھی زینہ اپنا سناک 5 مینٹس میں ہی پسند کر لیتی ہے اور کبھی کبھی اٹ کن تیک اپ ٹو این آور اور ہاپ فولی کہیں آج کے دن بھی ایسا نہ ہو جائے اور ہمیشہ کی طرح زینہ ہے سوپر ایکسائٹڈ کی پہر سناک آج ہمارے لکی دے ہے کیونکہ زینہ کو اپنا سناک فوراں ہی پسند آگیا ہے اب فائنلی ہم اپنی بھی کچھ شاپنگ کر سکتے ہیں کیونکہ آج میں ڈینر میں ٹوٹیا ریپس بناؤں گی اس لیے سب سے پہلے میں نے وہی خریدا اس کے بعد ویشٹیبل آئیل کی طرف گئی تاکہ کیاپسکم لے سکوں لیکن ایڈونٹ واندیس کلر فول ونس فائنلی کین فوز سیکشن سے میں نے کورن س لی گئی کیونکہ آج ہی ریسیپی میں میں یہی یوز کروں گی انزینہ is being super helpful to her mommy right now کیونکہ کیپسکم خریدنا ابھی بھی باقی ہے تو ہم لوگ برابر والے فارمرز مارکٹ آگئے ت خرید ریز Nuclear چپ پہلہ اور ٹیم ہارٹنز پہنچتے پہنچتے ہمیں چار بچ گئے اور ٹیم ہارٹنز جاکے میں ہمیشہ سیلیکٹیڈ آئیٹم ہی کھاتی ہوں اور وہ ہے میری فرنچ منیلا کافی اور ٹویلو گرینڈ ایگ ان چیز بیگل اور زینہ جو اول تو اپنا سنیک خرید چکی ہے اس کو بھی سپرینکل ڈونٹ کھانا ہے اور وہ سپرینکل ڈونٹ اور وہ سپرینکل ڈونٹ یہ دیکھیں یہ ہے میرا ٹویلو گرین ایگ ان چیز بیگل میں ٹیم ہارٹنز جب بھی آتی ہوں میں یہ ہی کھاتی ہوں اور یہ رہی میری سمال فرنچ منیلا یہ بہت پسر ہے تو بس میں یہ ہی کھاتی ہوں ٹیم ہارٹن سے اور شاید یہ اچھے کچھ ٹیم ہارٹنز میں ٹیم ہارٹنز نہ آتا اور یہاں بہت ہی سارے چیزیں ملتی ہیں کھانے کو اور ہر بندہ ایلگ 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 وڑائیتی کی چیزیں ساتا ہے میرے ہزبن نے لاتے لیے لیکن میں آتھ پوڑا سا میتھا ہوئی جائے فرنچ منیلا تھوڑی میتھی ہوتی ہے لیکن آتھ تھوڑی بدکریز ہی ہوئی جائے تو اب میں آپ کا بریکپسٹ ٹیکنیکلی بریکپسٹ بولوں گی بریکپسٹ کاری ہوں اور سیو دیتر لیکن مہرکم باک آج کیونکہ ویکند ہے آج سنجھ ہے آج لانڈری بات ہے لیکن ہم لوگ سارے ہفتہ لانڈری کرتے ہی لیکن مجھے چیزیں دیتانک سے آپ کا شب ہاتھ رہے ہیں اور میں نے اپنے شب سے دھولی نہیں باشی کیا سو آج سب سے پہلے میں شب سے پہلے پہلا راؤنڈ ہوگا وہ میرے تھولیوں کا ہی راونڈ ہوگا سو لیکن لاتھ دو دھولی پرست ہمارے گھر میں لانڈری ایک کنٹینیوز پروسیس ہے کیونکہ میرا کام ہنڈرڈ پرسن ہون سائٹ ہے اور زینہ کا سکول بھی تو آنیسلی دس چھوڑی کپڑے تو صرف میرے اور زینہ کی ہوتے ہیں میک ریس پر میرے ہزبن لانڈری کر لیتے ہیں لیکن ویکن پر یہ ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے جو سوڑی بھی ہمارے ہنڈری پروسی رکے ہیں اور آج زیادہ ہنڈے کی سائٹ ہے تو آدھے ہنٹے میں وہ ہو جائیں گے اس کے بااد ہمر اس کو نکال کے ڈرائر میں ڈالوں گی اور میں نے سوچے کہ میرے والدینر کی تیاری کر لے ہوں کیونکہ اگر ڈینار کی تیاری کر دوں تو میں نے سوچے کہ آج تردیشن کا کھانے سا ہاتھ کے طوڑا کچھ آلگ کھانا بنائے جائے اور اس کے سامنے کیزے میرے ہزبین جہادہ پسند کرتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں ٹورٹیا لانس یہ میں اس کے ٹورٹیا لے کر رہی ہوں یہ کچھ میری اپنی ریسیپی ہے میں کچھ دیسی اور ویلائٹی کا ایک فیوجن بنایا ہے اپنی حساب سے کچھ کچھ ایکسپیرمنٹ کریں یہ کچھ چھوٹی سی ریسیپی میں نے بنایا ہے اگر آپ لوگا پسند آئے گی آپ لوگا ضرور کریں گے یہ بہت کچھ ریسیپی ہے یہ بہت جلدی بن جاتی ہی کبھی کبھی میں آفیس سے آتے بھی یہ بنا لیتی ہوں اور اگر آپ کے پاس کوئی چکن فریچ کے انتر رکھی ہوئے اور آپ کے پاس یہ ریپس رکھے میں ہیں اور یہ ٹورٹیا رکھے میں ہیں تو آپ بس جلدی سی جھٹ پٹ بکس کر کے ایک ریپ بنا لے تو آپ کو میں سٹی بے سٹی بے سٹی باتاتے ہوں کہ یہ کیسے بناتی ہے 300 gram chicken boneless cubes میں دو ٹیبل سپون تک کا مسالہ 3 ٹیبل سپون یوگرٹ ایک ٹیبل سپون فریش لیمن جوز ایک ٹی سپون چاپڈ کارلک ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں آپ چاہیں تو سپائس لیویل اپنے حساب سے ایچسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنی چکن کو کلنگ ریپ لگا کے 20 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں جب تک میری چکن مارینٹ ہوگی میں لانٹری جا کے چیک کر لیتی ہوں دلے ہوئے کپڑوں کو ڈرائر میں شفٹ کرتی جا رہی ہوں بیسے میں اپنے کپڑے ڈرائر میں نہیں ڈالتی کیونکہ آئی فیل ڈرائر آپ کے کپڑوں کی لائف کم کر دیتا ہے اگر میرے ہزبن یا زینہ کے کوئی کپڑے نئے ہوتے ہیں ان کو بھی میں ڈرائر میں نہیں ڈالتی اب باری آتی ہے سوس بنانے کی اس کی کوئی خاص ریسپی نہیں ہے بلکہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کوئی بھی انگریڈینٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں فیلحال ہاف کپ میونیس اور ہاف کپ کیچپ لے رہی ہوں اور اس ریشو کیا بھی چینجڈ اس پر یا پریفرنس سوس کے بعد میں اب ویجٹیبلز تیار کر رہی ہوں آپ اس میں اپنی پسند کی کوئی بھی زبزی ڈال سکتے ہیں ویسے اس میں کیابیج یا گو بھی ڈلتی ہے لیکن آج میں کچھ اور ویجسٹ رائے کروں گی اور اسی لیے اس پر شملا میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں کاٹ رہی ہوں مینوائل میں نے چکن کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ دو ٹیبل سپون آئل گرم کر کے چکن کو پہلے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر فرائے کر لیں پھر اس کو ہلکی آج پر ڈھک کر گلنے تک پکائیں بعد میں آپ چمچے سے ہی اس کو میش کر لیں آپ چاہیں تو چکن کی پیسز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن شرائدڈ چکن کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے اب میں اپنی ویجی تیار کروں گی یہ بتاتے چلوں کہ آپ چاہیں تو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اس سے آپ کی سبزی کا فلیور بہت انہانس ہو جائے گا ایک ٹیبل سپون مکھن کو ملٹ کر کے اس میں کارنز اور کٹی ہوئی شملا مرش ڈالوں گی میں کارنز کین کے یوز کر رہی ہوں تو ان کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کچھے کارنز یوز کر رہے ہیں تو پہلے ان کو الگ سے پکانا ہوگا ہزبے ذائقہ نمک اور کالی مرش پاوڈر ڈال کے پانچ منٹ کے لیے اپنی ویجیز کو ہائی فلیم پر فرائے کر لیں and that's it اب میں سب سے پہلے اپنے ٹوٹی از کو ایک نون سٹک دوے پر ریڈی کر رہی ہوں دونوں سائٹس کو بس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے اس وقت میں چار ٹوٹی از بناوں گی دو میرے ہزبن کے ایک میرا اور ایک میرے لنچ باکس کے لیے and now comes the assembling اور زینہ نے کہا کہ وہ میری help کرنا چاہتی ہے although میں نے اس کو سمجھایا کہ میں خود کرلوں گی لیکن وہ نہیں مانی میں آپ کو دو طرح سے ریپس کو فولڈ کرنا سکھاؤں گی ایک single fold اور دوسرا double fold اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ shoot میں کتنی distractions ہو رہی ہیں سب سے پہلے ایک shoot کے اوپر اپنی preference کے حساب سے sauce لگا لیں پھر اس پر chicken اور fried veggies لگائیں آج کی میری veggies بس شملہ اور کونزی ہیں لیکن میرے ہزبنڈ olives بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ان کے wraps پر تھوڑے olives بھی ڈال رہی ہوں اس کے بعد آپ shredded mozzarella اور cheddar cheese اوپر سے ڈال دیں make sure آپ دونوں type کے چیز use کریں کیونکہ اسی سے اصل taste آئے گا اور یہ میں اس کو single fold کر لوں گی اب دوسرا wrap میں آپ کو double fold کرنا بتاؤں گی actually it's very simple you just have to make sure double fold میں آپ filling بہت زیادہ نہ بنیں کیونکہ اس سے آپ کی sheet folding کے دوران ٹوٹ سکتی ہے موسیقی 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 اب میں دونوں ریپس کو ایک ایک کر کے طوے پر اتنی دیر سیکھوں گی کہ وہ براؤن ہو جائے اور اندر سے چیز ملٹ ہو جائے اگر آپ کو اپنا ریپ بہت کرسپی پسند دے تو آپ تھوڑی دیر زیادہ رہنے دیں طوے پر موسیقی یہ لیجئے گرما گرم اور ٹیسٹی سا ریپس فوراں سے تیار ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی میری ڈیسپی تو ریپس میری ریپس میری ریپس میں رہی ہیں اور آج ڈینر کے تائیم پہ میرا بھائی بھی آیا ہے یہ ہونٹوں میں رہتا ہے میرے خرصے پندہ 20 منٹ دوری رہتا ہے یہ مرے خرصے ایک سار میرے باس آجاتا ہے اور جب بھی میں کوئی اچھی چیز بناتی تو مجھے کو زرور بولے کہ تم آجاؤ اور آج ان کے رومنٹ پاکستان سے آئے ہیں تو میری امی نے کچھ سامان بھی میرے لئے بھیجا ہے تو ایم بری ایک سایٹڈ ہے اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بڑی دکھاؤں گی جو بڑی most awaited چیز تھی جو یہاں نہیں ملتی اور اور وہ ہے دیکھیں وہ چیز ہے یہ چھنی یہ دیکھیں یہ آٹا چھنی کی چھنی ہے ایسی والی چھنی وہ یہاں نہیں ملتی میرے پاس دو تین الگ الگ کسم کی چھنی آئے لیکن I'm not happy with their performance تو بس اب میں اپنا رات بناوں گی اور انجوئے کروں گی امید ہے آپ کو آج کا vlog پسند آیا ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی یاد رکھیے گا and don't forget to subscribe my channel and like my videos لا پیز